بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرد باب حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور ٹریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کا بٹن بھی دبا رہیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سابق وزیراعظم عمران خان واقعی خطرناک ہو چکے ہیں اور کس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں گا کچھ لوگوں کا یہ کہنا یا ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے رینماوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کیونکہ عمران خان ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں خطرناک ہو چکا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں جیل میں جاؤں گا اس سے زیادہ خطرناک ہوں گا اس کو آپ دھنکی مت سمجھیں واقعی عمران خان خطرناک ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا پہلے منیر نیازی مرہوم جو زبردست شاعر تھے زبردست دباں ملانگ شاعر تھے اور الحمدللہ میری دو مرتبہ ان سے بالمشافہ ملاقات بھی ہو چکی ہے اس کا شرف بھی مجھے حاصل ہے پہلے یہ ایک چھوٹی سی ان کی نظم سنیے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں مدد کرنی ہو اس کی یار کی دھارس بزانا ہو بہت دیرین رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کیا یہ نظم آپ نے سنی مختصر سے ہی میں آپ کو سنائی ہے کہ اس میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر بات کرنے یہ نظم آپ نے سن لی میں اس کو دورانا نہیں چاہتا کہ کہاں منیر نیازی اور ان کے الفاظ اور ان کا لہجہ اور ان کا تلفظ کہاں یہ خاکسات معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے ہر معاملے پر دیر کر دی ہر معاملے پر عدالت سے غیر مشہود معافی مانگنا ہو کو کوئی اور معاملہ ہو انہوں نے یو ٹرن بھی لیا تو دیر کر دی اور مجھے معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ عمران خان ایک اور یو ٹرن لیں گے اپنی زندگی کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا یو ٹرن لیں گے پجاب آپ کی ڈاکو کو تو انہوں نے وزیراعالہ بنا دیا وہ بھی یو ٹرن تھا اور آپ کے علم ہے بہت سے یو ٹرنز ہم نے لیے اور انہوں نے کہا کہ عظیم لیڈر کی نشانیاں یو ٹرن لینا لیکن اب جو یو ٹرن وہ لیں گے اس یو ٹرن کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور وزیو ٹرن یہ ہے کہ اب بائیس ستمبر کو جب ان پر یہ فرد جرم آئیت کی جائے جی تو اس سے پہلے وہ معافی مانگیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ این ممکن ہے حالانکہ وہ یہ شک ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ این ممکن ہے کہ وہ ایڈیشنل ڈسٹرکن سیشن زیبا چودری صاحب کے پاس جائیں اور ان کے ریٹائرن روم میں بنفس نفیس جا کر معذرت کریں یا افسوس کا اظہار کریں شرمنگی نظامت کا اظہار کریں جس کی میں تو وقت نہیں رکھتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہائی پورٹ سے وہ جا کر تحریری طور پر انکنڈیشنل معافی مانگیں لیکن بات ہوئی ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اب یہ دیر جو ہے یہ ان کو لے دو دے گی میں نے آغاز میں کہا تھا کہ واقعی امران خان خطرناک ہو چکے ہیں امران خان یہ سمجھتے تھے ان کو سمجھایا گیا ہے ان کے نااقبت اندیش جن لوگ جنہیں کہتے ہیں یا میں تو کہوں گا کہ ان کی دوستی کی آر میں ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ فواد چودری طائق لوگ ہیں انہوں نے امران خان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ شیر بنو شیر بنو شیر بنو آپ جیسا پپولر کوئی نہیں ہے اور بالاخر امران خان جو ہے وہ ایک بنگلی میں داخل ہو چکے ہیں اب اگر وہ معافی بھی مانگتے ہیں تو ان کی معافی کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو اگر وہ پہلے معافی مانگتے ہیں یعنی پہلے سے مراد جب یہ مقدمے کا حاضرت حالانکہ جائز صاحبان نے ان پر کمال مہربانیاں کی پہلے اس کے جواب کے بعد ان کو کہا ان کو اشارے دیئے بلکہ مزشتہ روز کی سمات میں کہا بھی ہم نے آپ کو کھل کر اشارے دیئے کہ آپ یوں کریں یوں کریں لیکن آپ نے پھر کچھ بھی نہیں کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ امران خان کسی اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ خطرناک ہیں پاکستان کی افواج کے لیے مسلح افواج کی قیادت کے لیے پاکستان کی عدلیہ کے لیے اعلیہ عدلیہ کے اعلیہ جج صاحبان کے لیے کیونکہ وہ پاپلر ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خطرناک ہیں عاصف علی زرداری کے لیے میاں نواز شریف کے لیے شہباز شریف کے لیے حمزہ شہباز کے لیے مریم نواز کے لیے مولانا خضل الرومان کے لیے یعنی شبک کے لیے خطرناک ہو جائیں آج پتہ یہ چلا کے جناب آپ خطرناک تو ہوئے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے جتنا آج آپ کی ذات کو امران خان سے یعنی امران خان کو امران خان سے خطرہ ہے اتنا امران خان کو کسی اور سے نہیں ہے آپ اسی شاہ کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہے جس پر آپ بیٹھے تھے اور بالاخر اس شاہ کو کاٹتے کاٹتے آپ نے وہی کلہاری اپنے پاؤں پر دے ماری شاہ بھی ٹوٹ گئی اس سے آپ نے اپنا پاؤں بھی زخمی کر لیا آپ دھڑام سے نیچے بھی گر گئے اور آپ تمہیں بھی کہتے ہیں کہ میں ایک خون خوار شیر کی طرح میں دھاڑوں گا میں چھٹوں گا ایسا نہیں ہوتا اب جو بھی آپ دیکھیں میں نے تین چار دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو زمنی انتخابات ہیں یہ ملتوی بھی ہو سکتے ہیں اور زمنی انتخابات ملتوی ہو گئے دس قومی اسیمبلی کے نشستیں گیارہ ستمبر کو وہ ملتان میں این اے وان ففٹی سیون پہ الیکشن ہونا تھا جہاں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی اور یوسف رضا دلانی کے صاحبزادے جو ہیں وہ موسیٰ یا حیدر ان میں سے کوئی الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں تو میں اور نو جو سیٹے ہیں ان پر عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے اور بھی ملوار تھے ان کو اب کر دیا گیا ملتبی کر دیا گیا سلاح کی وجہ سے اب عدالت میں پہلے کبھی آپ نے اس طرح کا رویہ کسی بھی عدالت کا عمران خان کی حوالے سے دیکھا سنا تھا نہیں اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو جسے کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار رائٹنگ آن دا وال عمران خان کو اب نظر آ رہی ہے یہ آپ کو آواز باہر آ رہی ہوگی جناب ہمارے پڑوس میں ایک کنسٹرکشن کا کام ہے یہ آپ کو گونجی آواز سنائی دے رہی ہوگی میں اس پر مادرت خان باہرحال میں اپنی ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرتا بات بہی ہے کہ عمران خان واقعی خطرناک ہو چکے ہیں لیکن یہ جتنی بھی خطرناکی ہے کسی اور کے لیے نہیں عمران خان کی اپنی ذات کے لیے بلکہ میں تو یہ بھی کھوں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں پی ٹی آئی قائم رہے گی لیکن عمران خان کی ہاتھ سے نکل جائے گی اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں وقتی طور پر اسے مسلم لیگ نون کو توڑا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا گیا لیکن یہ ہے کہ اب عمران خان کی پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی نہیں رہے گی جو ماضی میں کی آئندہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا مستقبل اب چودری پر ویزل آئی تیہ کریں گے اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے فلان مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ